بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ گم زپ لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ اور کچھ ٹپس شیئر کروں گی اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو آپ بہت ارام سے زپ لگا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے لگانا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں اس کے لگانے کے کچھ ٹپس ہیں اگر آپ ان کو فالو کرتے ہوئے لگائیں گے تو آپ بہت ارام سے زپ لگا سکتے ہیں یہ جہاں سے مڑی ہوئی ہے اس طرح سے تو اب سب سے پہلے اس کو آئرن کر لینا اس طرح سے سیدھا کر لینا اگر آپ ایسے کر لیں گے تو پھر بہت ارام سے اس کو اٹیج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آئرن کر لیا اور یہ بلکل اس طرح سے سیدھی ہوگی ہے دوسری سائٹ چیک کریں یہ پہلے ایسے تھی اب یہ آئرن کرنے کے بعد اس طرح سے بلکل سیدھی ہوگی ہے اس طرح کر لیں آپ تو پھر بہت ارام سے اس کو اٹیج کر سکتے ہیں اب اسی طرح سے دوسری سائٹ بھی آئرن کر لینا ہے یہ کٹ میں نے لگا لیا ہے زپ کے سائز کا اب زپ کو اس طرح سے اس کے اوپر رکھنا ہے یہ والی جو سائٹ ہے یہ اندر کی طرف آئے گی اس طرح سے کپڑے کے اوپر سیٹ کر کے رکھ لیں اور پھر اس پر سلائی لگا لیں اب جب سلائی لگانی ہے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ باریکسی اس کی لائن آ رہی ہے آپ کی سلائی اس طرف آگی تو پھر زپ کے اوپر آ جائے گی اور زپ لوک ہو جائے گی اس میں اور اگر ادھر رکھیں گے دور رکھیں گے تو پھر یہ زپ جو ہے باہر کی طرف آ جاتی ہے پھر یہ نظر آتی ہے بلکل اس کے اوپر لگانی ہے سلائی یہ جو لائن آ رہی ہے اس کے اوپر اور جب لگانی ہے تو زپ کو کھینچ کے رکھنا ہے ڈیلانی چھوڑنا کپڑا ایسے ہی رکھیں کپڑے کو نہیں کھینچنا زپ کو کھینچ کے رکھنا ہے یہ میں نے ایک طرف سلائی لگا لی ہے اب اسی طرح سے دوسری طرف بھی لگا لی ہے یہ دوسری طرف بھی اس طرح سے میں نے پن لگا لی ہے اس کو جب آپ نے لگانا ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو آنا چاہیے اس سائٹ سے پہلے اس طرح سے آپ رکھ کے اس کو دیکھ لیں ایسے کر کے آپ یہاں پر اس کے اسی طرح سے دوبارہ اس کے اوپر بھی اسی طرح سے سلائی لگا لی ہے جیسے پہلے آپ دوسری سائٹ پہ لگائی ہے یینڈ میں اس طرح سے آپ نشان لگا لیں جاتا کہ آپ نے زپ کی سلائی لگانی ہے تاکہ دونوں سائٹ سے سلائی اس کی برابر آئے یہ دونوں سائٹ سے میں نے سلائی لگا لی ہے اس کے اینڈ میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ دونوں سائٹ سے سلائی برابر آئے یہ اس کیولٹی سائٹ ہے سپ کی اور یہ سیدھی سائٹ ہے ایسے کر کے اندر کی طرف موڑ لینے یہ دیکھیں یوں آ جائے گی اب یہاں سے یہ اس کو اوپر کی طرف نکال لیں یہاں سے اب اس کے اوپر آئرن کر لیں یہ دیکھیں زپ میں نے لگا لی ہے یہ اس کی سیدھی سائٹ ہے یہ دیکھیں یہ بلکل بھی نظر نہیں آ رہی اسی طرح سے اس کو لگنا چاہیے جو زپ کے ساتھ لائن بنی ہویا اس سے اگر دور لگائیں گے تو زپ دوسری سائٹ سے پھر نظر آئے گی یہ والی جو لائن ہے اس سے اس بات کا بھی دیان رکھنا ہے کہ جب آپ سلائی لگائیں تو آپ کی سلائی یہاں اس زپ کے اوپر نہیں آنی چاہیے اگر ذرا سب یہ ایک ٹانکہ بھی اس کے اوپر آ گیا تو اس جگہ پہ زپ پھس جاتی ہے پھر آگے زپ نہیں جاتی یہ زپ لگ چکی ہے اور بہت آسان ہے بس یہ ایک دو ٹپس ہیں ایک تو آپ نے اس کو لگانے سے پہلے آئرن ضرور کر لینا سیدھا کر لینا اور پھر اس کے سلائی لگاتے ہوئے بلکل لائن کے اوپر لگانی ہے سلائی آپ کے آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے اگر اس طرح سے آپ لگائیں گے تو آپ بہت آرام سے زپ کو لگا سکتے ہیں یہاں اوپر سے یہ میں نے کھلا رکھا ہوا تھا اگر آپ نے اوپر سے بھی اس طرح کا ہوا تھا تو اگر آپ کا کپڑا ہے اوپر سے آپ نے سلائی لگانی ہے تو آپ اس طرح سے کر کے یہ جہاں تک یہ سلائی آئی ہوئی ہے یہ جہاں تک آپ نے اس طرح سے مشین سے سلائی لگا لینے نہیں ہے جیسے میں پن لگا رہی ہوں اس کے اوپر یہ اوپر سے بھی اس طرح سے پھر بند ہو جائے گا یہ دیکھیں ایسے اگر آپ نے اوپر سے کھلا چھوڑنا ہے تو پھر اس طرح سے آپ اندر کپڑا لگا کے اس طرح سے کر لیں نہیں تو ایسے آپ نے سلائی لگا لینی ہے تو آرام سے لگ جاتی ہے اور میتھڈ بھی ایک ہے بس تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے اگر آپ نے اوپر سے کھلی رکھنی ہے تندر والی سائٹ پر کپڑا لگا کے اس کو فول کر دیں نہیں تو اس طرح سے اوپر سے سلائی کر دیں زیپ اے کی طریقے سے لگے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک برواقت پہنچ سکیں شکریہ